پاکستانی معیشت کو مضبوط کرنے میں نمائی کردار ادا کرنے والے سمندر پار پاکستانی عرصہ دراز سے ملک سے دور زندگی گزار کر وطن عزیز پاکستان میں آ کر سرمایہ کرنی والے محبے وطن لاہوری ریاضین کے تجربات سے جانتے ہیں کہ دیارے گیر میں رہ کر واپس اپنے وطن آ کر کیسا لگا ایچ ایم فیاض ان سے بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میدوان ایچ ایم فیاض آپ دیکھ رہے ہیں پرائم سٹار نیوز آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایسے پاکستانیوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ جو ہے اوورسیز میں گزار دیا یہ وہ پاکستانی ہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے ذرہ مبادلہ بیٹے تھے یہ پاکستانی معیشت میں ریڈ کی ہڈی جس کو ذرہ مبادلہ کو سمجھا جاتا ہے آج ہم ان سے ملاقات کرائیں گے اب اس وقت یہ پاکستان میں موجود ہے ان کے تجربات سے سیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور وہ پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے وطن کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان سے جنہوں نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ سعودی عرب میں گزار دیا آپ اپنے تجربے کی روشنی سے ہمیں کیا سکھاتے ہیں کیا بتاتے ہیں آپ نے اتنا زرہ مبادلہ کے پاکستان کی معیشت میں جو ہے سہارا دیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بہت مہربانی پرائیم سٹارٹ نیوز جو آج ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں جانا آج ہمارا آج کا کٹ کو جانا انہوں نے کورش کرنے کی کوشش کی ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی زندگی کا میکسیمم حصہ ہم جانا باہر گزار کے آئے ہیں اور فارنک چینج دے کے آکے اپنے ملک میں جو ہےنا ہم نے آکے اپنے بزنس سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمارے علاقے اور ہمارے جانا عوام کو جانا جرودگار مجلسہ رہو یہاں پہ میں ایک اور اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پاکستانی ہیں یہ مختلف سیاسی نظریات رکھنے کے باوجود ان کی محبت ان کا خلوص ان کا پیار یہ ہے کہ یہ ہر جگہ پہ متحد نظر آئے جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہماری سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں یا ہماری جو ورکر ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے میں جانتا ہوں یہاں پہ یہ مسلم لیگ نون کی نمائنگی کرتے ہیں ان سے جانتا ہوں وہ اپنے تجربات کی روشنے سے کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پرائیم سٹار کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے آج اس موقع کی مناسبت سے بات کرنے کا موقع دیا اور مزید براہ انجینی راشد محمود بھر صاحب جو کہ زندگی کا ایک پرائیم ٹائم سعودی اور گزارنے کے بعد ایک اچھا خاصا ذریع مبادلہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان میں آئے اور انہوں نے ماشا لیک ایک بہت بڑا امپائر ایک حدیبیا فلور ملک کی شکل میں کھڑا کیا جس کو ابھی ہم نے وزٹ بھی کیا اور ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی ساتھ ساتھ ان کے سابزدگان جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سب کی جو میند اور ان سب نے جو آج ہمارے ساتھ جو ہمیں کھانا پیش کیا ہمارا لنچ کیا اور ہم سب ان کے مشغور ہیں اور آج کی اس پرگرام کے اورگنائز کرنے میں جناب رانہ محمد خالد صاحب کا بہت کردار ہے جنہوں نے ہم سب کو ساتھ کوارنیٹ کیا اور سب دوستوں کو لاہور سے سیالکور سے جہاں کئی بھی ریاض کے بسنے والے پاکستان آئے ہوئے تھے اس وقت ان کو کٹھا کیا اور پرگرام مرتب دیا میں بہت مشکور ہوں جناب راشد نوند بھٹ صاحب کا اور ان کے سابزدگان کا سلام علیکم میں سب سے پہلے تو پرائیم سٹار کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے کر آئے اور جو آورسیز پاکستانیز ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ان تمام کا اپنے بزرگوں کا یہاں پہ جو ہماری ایک دعوت پہ اکٹھے ہوئے ہیں میرے والد صاحب کے دوست ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ریادینز اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پہ تشریف لائے اور پرائیم سٹار کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو آورسیز کی ہمیشہ آواز بنتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بنتا رہے گا بڑا اپنی زندگی کا جو عرصہ ہے وہاں پہ پردیس میں گزارا اس حوالے سے آپ کیا تجربہ آئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت پاکستان کے لیے اور ان آورسیز پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے جو زندگی گزار رہے ہیں اور جو پاکستان آکر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جی میں شکر گزار ہوں پرائیم سٹار کا پہلے سب سے بات تو یہ ہے کہ پرائیم سٹار کا بہت شکریہ کہ ہمیں انہیں نے اس چینل پہ لیا اور جو ہم اوورسیر پہلے ہم سعودیہ میں تھے تو وہاں اس کے بعد ہم پاکستان میں آئے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر زندگی یہاں پہ ہی ہے اور یہاں پہ ہمارا گھر ہے یہاں پہ ہمارا سرمایہ ہے یہاں رہنا بہت بہتر ہے بجائے کہ ہم وہاں پہ رہیں اور آخر کی زندگی ہم وہاں پہ گزارے بعد میں پیک ہو گئے یہاں پہ آئیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم پاکستان میں رہیں سب سے پہلے تو میں پرائم سٹار کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی جو ویور عوام ہیں اس کو یہ بولنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو کہ بہتر ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے محنت کرتے ہیں وہ بھیجتے ہیں ہم لوگوں کو پیسہ وغیرہ لیکن اگر آپ اپنے پاکستان میں محنت کریں تو اس میں زیادہ چاوم ہے اور زیادہ بہتری ہے اور پاکستان دولپ ہوگا ان پاکستانیوں سے سیکھنا چاہیے انہوں نے اتنی محنت کی ہے ساری ہیں جن کی حضر گزر گئی ہے اب لاسٹ میں آئے ہیں یہ لوگ اب یہ سٹارٹ کریں گے پھر ان کو ادھر کے محول کو سمجھتے ویوری ٹائم لگنا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو پاکستان میں رہنا چاہیے اور ادھر محنت کرنی چاہیے